کیا واقعی سابق گورنر سندھ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں امران خان کو یہودیوں کا پروردہ لکھا تھا جب مریم نواز نے بھرے مجمع میں امران خان کو یہ تانہ دیا کہ تمہارے بچے تو یہودی کے ہاں پر رہے ہیں تو اس موقع پر امران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے مریم بی بی کو کیا جواب دیا تھا امران خان کا سابقہ سسرال کتنا امیر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لندن میں جمائمہ خان کے ساتھ رہنے والی تیارین وائٹ کون ہے اور اس سمیت کئی سوالوں کے جواب ہم لندن کی عرب پتی گولڈ سمیت فیملی کے 25 حیران کن فیکٹس کی اس ایکسکلوزیف ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک انٹرنیٹ پر جتنا بھی مماد دستیاب ہے اس کے مطابق جمائمہ گولڈ سمیت جرمن نسل کی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی عمران خان کے مخالفین انہیں یہودی ایجنڈے کا مہرک بتاتے نہیں تھکتے تو دوسری طرف عمران خان کے سپورٹرز کا یہ موقف ہے کہ ہمارے کپتان کا سابق سسرال یہودی النسل نہیں بلکہ عیسائی خاندان ہے نمبر دو جمائمہ کے والد سر جیمز گولڈ سمیت کے پاس برطانیہ کے ساتھ ساتھ فرانس کی بھی شہریت تھی جیمز گولڈ سمیت یورپی یونین کے پارلیمنٹ کے میمبر بھی رہے نمبر تین جمائمہ کے خاندان کی تین نسلیں سیاست کرتی آئی ہیں ان کے بھائی زیک گولڈ سمیت میمبر آف پارلیمنٹ ہیں والد جیمز گولڈ سمیت بھی پارلیمنٹ کے رکن رہے جبکہ جمائمہ کے دادا میجر فرانک گولڈ سمیت بھی برطانوی سیاستدان تھے جو پہلی جنگ عظیم کے وقت میمبر آف پارلیمنٹ تھے نمبر چار جمائمہ گولڈ سمیت کے تایا ایڈویٹ گولڈ سمیت تیڈی گولڈ سمیت کے نام سے پہچانے جاتے تھے ان کا شمار دور حاضر کے نامور انوائنمنٹلسٹ میں ہوتا ہے نمبر پانچ جمائمہ کے تایا تیڈی گولڈ سمیت کی بیٹی سلائیو گولڈ سمیت برطانیہ کی نامور ایکٹرس رہ چکی ہے سلائیو ایک طویل عرصے تک شعبیس کی جکہ چوند روشنیوں میں کام کرتی رہی اور ان کے کریڈٹ پر ایک درجن فلم میں ہے نمبر چھے جمائمہ کی قزن سلائیو گولڈ سمیت کی شادی مارک شینڈ سے ہوئی جو کہ برطانیہ کے موجودہ بادشاہ کنگ چارلز تھرڈ کے بردریں نسبتی لگتے تھے تو جناب اس ناتے سے گولڈ سمیت فیملی کی برطانیہ کی شاہی خاندان سے کرابت داری ہے نمبر سات لندن کی گولڈ سمیت فیملی برطانوی شاہی خاندان کے کتنا کلوس تھی آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ جمائمہ خان کی دعوت پر برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانہ خصوصی طور پر عمران خان کے شوکت خانم ہسپٹل آئی تھی یہاں لیڈی ڈیانہ کی عمران خان اور ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی سے ملاقات ہوئی اور برطانوی شہزادی نے عمران خان کے زمان پاک والے گھر میں قیام بھی کیا تھا نمبر آٹھ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ رہا ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہینڈری کسنجر کی طرف سے پاکستانی حکام اور بے رزر بھٹو کو عمران خان کی سرپرستی کرنے کا کہا گیا تھا اور ایسا اس لیے کہا گیا کہ عمران خان کے پسے پشت یہودی لوبی سرگرم تھی جس میں مرکزی کردار ہمارے کپتان کے سسرال کا تھا نمبر نو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان کے بچے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں تو پھر اس موقع پر جمائمہ خان نے مریم نواز کے خلاف ٹریٹ دا گئے تھے نمبر دس عمران خان کے مخالفین کی جانب سے حکیم محمد شہید شہید کی کتاب جاپان کی کہانی کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے عمران خان کو یہودیوں کا پروردہ لکھا ہے اور آپ نے حکیم سعید کی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ کی یہ عبارت اکثر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی کہ بیرونی قوتوں نے ایک سابق کرکٹر عمران خان کا انتخاب کیا ہے یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹری شروع کر دی ہے سی این این اور بی بی سی عمران خان کی تعریف میں زمینوں آسمان کے قلابیں ملا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کو کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنائے نمبر گیارہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نے ایک دہائی تک میڈیا اور سیاستدانوں کی طرف سے یہود دشمنی پر مبنی حملوں جن میں قتل کی دھمکیاں اور میرے گھر کے سامنے مظاہریں شامل تھے کے بعد دوہزار چار میں پاکستان چھوڑ دیا تھا لیکن حملوں کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے نمبر بارہ جمائمہ گول سمیت تیس چنوری انیس سو چوہتر کے روز لندن کے ویسٹ منسٹر ہسپٹل میں پیدا ہوئی تاہم ان کے ماں باپ کی شادی انیس سو اٹھتر میں ہوئی یعنی اپنی بیٹی کے پیدائش کے چار سال بعد سر جیمز گول سمیت اور لیڈی اینابل ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منصر رکھوئے باضی رہے کہ جمائمہ کے والدین نے ایک دوسرے سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان کی شناخت دے سکے اور ہاں ویسے بھی یورپ میں شادی سے پہلے بچوں کا ہو جانا معمول کی بات ہے نمبر تیرہ کم لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پسند جمائمہ نہیں بلکہ ان کی سوتیلی بہن انڈیا جین برلین تھی ایک روز عمران خان گول سمیت فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے جہاں ان کی پہلی بار جمائمہ سے ملاقات ہوئی اس موقع پر دونوں پیدل سفر کرتے کرتے دور نکل گئے وہاں ایک جھومپڑی تھی جمائمہ اس جھومپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمران خان سے مخاطب ہوئی اگر مجھے تمہارا ساتھ مل جائے تو میں اس جھومپڑی میں بھی ساری زندگی حسی خوشی گزار لوں گی نمبر چودہ عمران خان سے شادی کے وقت اکیس سالہ جمائمہ یونیورسٹری آف برسٹل میں زیر تعلیم تھی جمائمہ کا اصل امتحان اب ہونے کو تھا کیونکہ انہیں ایڈوکیشن اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا انہوں نے تعلیم کو محبت پر قربان کیا اور یونیورسٹری کو خیر آباد کہہ کر وہ اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان میں رہنے لگی نمبر پندرہ عمران خان سے شادی سے قبل جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا سولہ مئی انیس سب چانوے کے روز دونوں کی شادی پیرس میں روایتی اسلامی طریقے کے مطابق لی شادی کے بعد جمائمہ عمران خان کے زمان پاک والے لاہور والے گھر میں آ کر رہنے لگی انہوں نے نہ صرف اردو بولنا سیکھ لی بلکہ وہ پاکستانی لباس میں نظر آتی عمران خان اپنے کئی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ نون لیگ والوں نے اسلام قبول کر کے پاکستان آنے والی لڑکی پر پہلے تو یہودی لوبی کا لیبل چسپا کیا اور پھر انیس سو انیانوے میں جب جمائمہ خان پریگننٹ تھی تو ان پر انٹیک ٹائلوں کی سمگلنگ کا کیس بنا دیا گیا ایسے حالات میں انہیں کئی مہینوں تک پاکستان سے باہر رہنا پڑا شادی کو تپاہ کرنے میں نون لیگیوں کا بہت بڑا رول تھا نمبر سترہ جمائمہ کے بھائی زیک گول سمیت نے ماضی قریب میں لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا جہاں اسے برطانوی وزیراعظم ڈیوٹ کیمرون کی حمایت بھی حاصل تھی عمران خان نے جمائمہ سے علیدگی کے بعد بھی جمائمہ کے بھائی زیک گول سمیت کے لیے لندن میں میئر منتخب ہونے کے حوالے سے مہم چلائی اور کہا کہ وہ میرا بھائی ہے واضح رہے کہ اس الیکشن میں زیک کا مقابلہ پاکستانی نجات صادق خان سے ہوا تھا اور پھر صادق خان شیاسی لاکھ آبادی والے برطانوی داروں حکومت لندن کے میئر بنے نمبر اٹھارہ عمران خان کے سابق بردر نسبتی زیک گول سمیت اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ کے علاوہ ماحولیات، توانائی اور کومن ویلڈ کے منسٹر ہیں نمبر انیس جمائمہ عمران خان کی دوسری شادی تک اپنا سرنیم خان لکھتی رہی دوہزار پندرہ میں کپتان کی ریحام خان سے دوسری شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام جمائمہ خان سے بدل کر جمائمہ گول سمیت رکھ لیا تب انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ عمران خان کا دیا ہوا نام شاید اب مزید ان کے پہچان نہیں رہے گا نمبر بیس جمائمہ گول سمیت نے اپنی انسٹنگٹ پروڈکشن کے بینر تلے ایڈینٹک کومیڈی فلم پروڈیوز کی عمران خان اور جمائمہ گول سمیت کی لف سٹوری پر بنائی جانے والی اس فلم What's Love Got To Do With It کی کہانی بھی خود انہوں نے لکھی ہے اس مووی کی کاسٹ میں ایما تھامسن، لیلی جیمز اور روب بریڈن سمیت پاکستانی ایکٹرس سجل علی بھی شامل ہیں نمبر اکیس جمائمہ نے گزشتہ برس اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک فرضی پوسٹر شیئر کیا جس پر تحریر تھا تو نے کیسا جادو کیا ان کی اس پوسٹ پر پاکستانی عوام نے دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ترہا ترہا کے تفسرے دیکھنے کو ملے تھے نمبر بائیس عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گول سمیت پچھلے کئی سالوں سے لندن میں رہتی ہیں تاہم وہ کئی مرتبہ پاکستان آ چکی ہیں جمائمہ گول سمیت لندن میں ایک مصروف زندگی گزارتی نظر آتی ہیں کتاب پڑھنا سیر تفری اور کتے پالنا ان کی ہوبیز ہیں نمبر تئیس جمائمہ خان کے ساتھ رہنے والی اس لڑکی ٹیرین وائٹ کے حوالے سے عمران خان کے مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کی ناجائز بچی ہے جسے جمائمہ خان پال رہی ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی والوں کا یہ موقف ہے کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہرگز نہیں ہے ٹیرین کے والدہ سیتا وائٹ نے عمران خان کو ایک معاہدے کے تحت اپنی بیٹی کا گارڈین بنایا تھا جس کے تحت عمران خان کے شوکت خانم ہسپیٹل کو کروڑوں روپے کی امداد ملی نمبر چوبیس جمائمہ گول سمیت کی فیملی کتنی امیر ہے آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ ان کے بھائی زیک کو اپنے والد کی وفاق کے بعد ستر کروڑ ڈالرز وراست میں ملے تھے یہ رقم پاکستانی روپے بنتی ہے نمبر پچیس عمران خان اور ان کے ثابت بردریں نسبتی زیک گول سمیت کے مابین ایک قدر مشترک ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن سے قبل عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا اس سے ملتا جلتا ایک اقدام زیک گول سمیت نے بھی اٹھایا انہوں نے لندن میں رہائش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سال پچاس ہزار مکانات تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ بشرا بی بی کے پچیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل وانی کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور شریف فیملی کے سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناس